دیش دیش انتر میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج ہم جب دوسرے اور انتیم چرن کا متدان ختم ہو گیا ہے گجرات میں تو اتمنان سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کس مدے پر یا کن مدوں پر گجرات کا ویدھان سبح چناؤں لڑا گیا جو مانا شاہ آپ نے پھر ایک بار دونوں راجنیتک پرتنیتیوں کو سنا جو ہم پچھلے ایک دو ہفتے میں ہم لوگ جو گجرات میں دیکھ پائے یہاں پر رہ کر اور جو اخباروں میں پڑھ کے ہم سمجھ پائے کہ وکاس سے چرچہ تو شروع ہوئی تھی لیکن انت تہہ مکہ منتری نرندر موڈی نے جس طرح کی بھاشا کے استعمال کیا جس طرح کے مدے اٹیک کیا اور جس طرح سے سرکریق کا ماملہ اٹیک کیا اس سے کچھ اینیلیسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ ایک طرح سے دبے چھپے طریقے سے ایک بار پھر ہندو توا کا مدہ سامنے رکھ رہے تھے ایک طرح سے سوفٹ طریقے سے لیکن وہ پھر جو بھاشا انہوں نے مشرف کے خلاف استعمال کی تھی اسی انداز میں انہوں نے احمد پٹیل کو بھی اٹیک کیا ایس انہوں نے بیگننگ میں تھوڑا سا ایسا کیا تھا ایک دو تین چار بار شاید انہوں نے ایک جاہر سب بھاش اس پر ان کے پبلک ریلی میں انہوں نے بات کی تھی پر بہت زیادہ انہوں نے یہ بار وہ ریپیٹ نہیں کیا تھا ہے ملنیا پٹیل جیسے آپ نے بتایا وہ اور یہ تو لوگوں پر نت بھرک ہے کہ کتنا کیا میسیج ان کے ان کے ایبزورب کیا کرتے ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں جو کوئی نیتا کیا دینا چاہتا ہے اور کیا سامنے والی جنتا سمجھتی ہے وہ تو اب 20 وی تاری کو پتا چلے گا پر ہاں یہ بات ضرور ہے کہ زیادہ لوگ آئے ہیں مدان کے اندر پر اب ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے ہم لوگ بہت زیادہ لوگوں سے بات کرتے اور اتنا ہی زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کیا پٹیل فیکٹر ہے کیونکہ ساوراشتہ میں بوٹنگ بہت زیادہ ہوئی ہے کیشو بھائی نے بہت زیادہ کیمپیننگ کیا تھا پٹیل فیکٹر پر بات کریں گے جمانہ شاہر آپ نے بلکل صحیح کہا کہ بھارت کے مدد آتا ہے کہ من کو پڑھنا ایک بڑی چنوٹی رہی ہے ہمیشہ سے اور آج کئی چینلز نے ایکزٹ پول دیا ہیں لیکن وہ کتنے صحیح اور غلط ثابت ہوں گے کیونکہ ہمیشہ ایک بڑی چنوٹی رہی ہے پروفیسر سکپال پھر شرکان جی نے جو میں نے سوال کیا تھا یہ جو آروپ لگتا ہے کہ سیلیکٹیو لوگوں کے لیے وکاس ہوا اگر وکاس ہوا بھی ہے سیلیکٹیو لوگوں کے لیے وکاس ہوا جو اربن میڈل کلاس ہے اس کو فائدہ ہوا نشطی طور پر رچ کو فائدہ ہوا کیا آپ اس بات کریں جیسے چیف انسٹر نے خود آرہ فرک کیا پروفیسر ڈلی میڈل کلاس ہے تو ہم جو اور بھی کلاس ہوں πάرہ مسٹر ڈیول destroy Unternehmen personas ایک جو نیا میڈل کلاس ہوں ڈیولپ کلاس ہے جو ڈیولپ مایٹ ہو آیا آر بنے دے میں کوئی شک نہیں کہ ڈیولپ میٹ ہو آی ہڈ زیب لوگوں کو آپ لوگ وکاس کم لے کے اور انقلوشن لے کے دیکھے تو میں اب کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں شروجیت بھلا کا این ف Пол کے دیسمبر نے whipping لے کے دکھا ہے کہ بھی اگر ریلیٹیب لی دکھا جائے مسلم یوت کو اور پاورٹی کو اور سی ایسٹی کے ادار کو اور پاورٹی ریڈکشن کو تو انکلوسیویٹی اینڈ ایکوٹی اس میں نہیں آتے ہیں گجرات ابھی بہت پیچھے کھڑا ہے کمپیرٹو آدھر سٹیٹس شرکان جی ہر چھے مہینے میں ایک یونیورسٹری کھلے گجرات میں لیکن ستر لاکھ آدیباسیوں کے علاقے میں ایک بھی وشودیالے نہیں کھلا آپ کہتے ہیں آپ نے اگر آپ یکتی کے آدھار پر چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں مدھوں کے آدھار پر چناؤں لڑ رہے ہیں ایک راجے کے ایک مدھانک سبھا چناؤں میں آپ پردھان منتری پر کا امیدوار ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ یہ کہیں گے کہ نارندر موڈی نے کبھی نہیں کہا کسی انٹرویو میں نہیں کہا لیکن سشما سوراج نے کہا کہ آپ کے سارے سٹار پرچارکس نے کہا یہ بات دیکھیں یہ سب میڈیا کا کریشن ہے آپ لوگوں کی دین ہے لیکن آپ کا جو سوال میں اس کا وجہ دوں گا گزرات میں کانگریس نے نیگٹیب کیمپین کیا ان کے لوگوں نے یعنی کہ گاندی کی دھرتی پہ آکے سردار بلہ بھائی پٹل کی دھرتی پہ آکے اپنے آکڑوں کو جھوٹلایا کینڈری کی سرکار نے کہا کہ یہاں بیروزگاری نا کے برابر ہے کینڈری کی سرکار نے کہا کہ جو کینڈری کی 20 سوتری کارکرم ہے ان کا ایمپلیمیٹیشن کرنے میں گزرات نمبر ون ہے جاتک انتراشتی اسطر کی انہوں نے بات کہی تو انتراشتی اسطر پر منمون سرکار کی اوہلنہ ہو رہی ہے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر گزرات سرکار کی لوگ تاریف کر رہے ہیں نردر بھائی کے کام کی لوگ تاریف کر رہے ہیں تو لوگ پریتا ان کی ہے کہ ویکتی کے اوپر آپ فوکس کریں گے تو نشت روپ سے نیتا تو ہمارے مکشمنتری نردر بھائی مودی ہیں لیکن پارٹی کا جنادھار یہاں بہت مضبوط ہے اور اس لئے یہ کہنا کہ آپ نے کسی نے ان کو مکشمنتری سے پردانمنتری گھوشت نہیں کیا یہ میڈیا کا کریشن ہے اور یہ چناب جو ہے لوگ سائی کے لیے چناب ایک پرنسپل سیٹ کر رہا ہے کہ چناب عام جنتہ سے جڑے مودے پر ہونے چاہیے اور یہ چناب عام جنتہ سے جڑے مودے پر ہو رہا ہے دوہزار دو کے چناب کو لوگوں نے کہا کہ یہ گودرا کی وجہ سے جیتے دوہزار ساتھ میں ہم کو کہا کہ سونیا نے موت کا سوداگر کا اس لئے جیتے لیکن مودی صاحب سائیلنٹ رہے صرف اور صرف چھے کروڑ گزراتیوں کے وکاس کے بارے میں سوچتے رہے اور ہم اس میں سفل ہوئے جو ہمارا عدیس تھا کہ گزرات کو پوری ہندوستان کے اندر گزرات کا لوگ تاریف کریں گے اس میں ہم بھب بھی گزرات اور دب بھی گزرات کا جو سپنا ہم نے دیکھا تھا ہم اس کو پورا کرتے ہوئے چل رہے ہیں اس میں ایک تک انجار کرتے ہیں منیش دوشی جی نیگیٹیو کیمپین کرتے رہے آپ اس میں جو پرسنا پوچھا اس کا پورا جواب نہیں دیا سب سے پہلے اس نے پوری گول گول گوما گوما کے کی وہ چلتا رہتا ہے کیا ہمارا ہی جمعیداری تھی لوگ ساہی میں ہم بپکس میں تھے سترہ سال سے بپکس میں ہم نے وہی بات کی جو ہماری جمعیداری میں آتی تھی ہم نے لوگوں کی سمسیہ جو ہی سرکار نہیں کر سکی چاہے وہ گھر کا گھر ہو سکسا کا ادھیکار ہو اروگی کی سیوہ ہو روزگاری کی بات ہو جہاں تک سوال ہے سنگٹھت اور اسنگٹھت چھتر کے سمجیوی کی بات ہو سبھی لوگوں کا کرمچاری کی ہو ویتن کی فکس سیلری والے کی سوشن جو ہوتی ہے یوہا کو سکسیت روزگاہ کی وہ سب بات ہم نے کی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ بات کرتے ہو جہاں تک سوال آپ نے سکسا کی بات کی ہو چھ مہینے بھی کیونکہ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں ادھر جو انیوشیٹی کھولی ہے وہ سبھی پرائیویٹ انیوشیٹی ہے سیل فائنانس ہے اور ساتھ ساتھ میں میں کہنا چاہتا ہوں میں اس لئے میں اس لئے روک رہا ہوں کہ ایک راؤنڈ آر آپ کے پاس آبوں میں ایک ہی منٹ تیرہ آجا سکول بند ہوئی میں نے نہیں کہہ رہا ہوں بیدان سبھا میں دیا گئے ایسی سرکار ہے جس میں سولہ آجا ساتھ سو بیتری سکول ایسی ہے جہاں ایک سے لیکے جیادہ ورکھن میں ایک ہی ورکھن میں جیادہ انہاکروپ میں شرکان جی سے جواب لوں گا یہ بہت بری عالت ہے شکسہ کی ادھر اور جیس طریقے سے وکاس کی بات کرتے ہیں وکاس کس کا ہوا بلکل جمانا 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 اس بار دو ہزار دو دو ہزار ساتھ بھی آپ نے دیکھا دو ہزار بارہ میں یہ جو چنا ہوا کیا کانگریس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی بار کانگریس اجنڈا سیٹ کرنے میں کامیاب رہی انیشیٹیو لیا کیمپین شروع کرنے میں جو گریبوں کو گھر کا وعدہ کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیاب ہوئی کانگریس پارٹی نے اس بار زیادہ آتمی شواز کے ساتھ سناو لڑا یس آئی تینک سو یس مجھے دیفینیٹلی ایسا لگ رہا ہے میں نے دو تین بار لکھا بھی یہ میری سٹوریز میں کہ کانگریس یہ باری جلدی جاگرود ہو گئی تھی اور انہوں نے لیڈرز بھی اپنے ان کے ساتھ میں سب کام کر رہے تھے اور جو گھرنو گھر سکیم جو انہوں نے اناؤنس کی تھی وہ بہت ہی بڑا ہٹ ہوا ہے لوگ بہت ہی زیادہ سوچ رہے ہیں ابھی بھی میں لوگوں کو عورتوں کو کسی کو بھی بات کرتے ہیں اب lower middle class lower middle section سے تو ان کو گھرنو گھر سب کو پتا ہے اج تک مجھے کوئی ملا نہیں ہے پورے گجرات میں جس کو پتا نہیں ہے گھرنو گھر کیا ہے یہ صرف پھر اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتے یا وہ آدمی ان کو کانگریس کو مد دیں گے لیکن اتنا تو ہے کہ ان کو یہ دھیان میں آیا ہے کہ ہماری جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ وپشکی جیسے ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی آپ کا problem ہے تو اس کو identify کریں ان کی اکانکشہ کیا ہیں aspirations کیا ہیں اس کو سمجھیں اور پہلی بار شاید کانگریس نے اس پر positive agenda set کرنے کی کوشش کیا پروفیسر سکپا آپ سے وکاس کے مددے پہ بات کرتے ہیں آگے شرکان جی نے جو بات کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ گجرات میں بیروزگار کی در کم ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ organized sector ہو یا unorganized sector ہو مزدوروں کی حالت بہت اچھی نہیں ہے ان کی جو wages کی حالت ہے شرکان جی آپ کے پاس میں آؤں گا ان سے جواب لے کے اور industry friendly تو ہے لیکن وہ مزدور friendly نیتی نہیں ہے گجرات کی میں آپ کو wage کی اگر example دوں 2000 سے لے کے 2005 تک ریال wage جو بڑی ہے صرف 2 روپے 49 سے اکتار ایوریج ہوئی ہے گجرات میں من کی daily wage کی اگر لیں تو گجرات میں جو casual caddy کری کے ورکر ہیں ان کی wages ہیں all india سے lower ہیں all india سے lower ہیں شرکان جی nano آئی ہے اور factories آئی اور ایک اور بات کہ urbanization بڑھا ہے گجرات میں اور جب industry grow کرتی ہے تو agriculture GDP میں حصہ کم ہوتا ہے لیکن گجرات میں دیکھا ہے کرشی کا حصہ GDP میں بڑھا ہے industry کا کم ہوا ہے اس کا کیسے جواب دینا چاہیں گے دیکھ میں آپ پرتی وقت جو آئے ہے یعنی کہ آپ دس سال پہلے دیکھ ہیں تو 32,000 کے آس پاس تھی آج 75,000 تک پہنچ لیکن وہ ہریانہ چھوٹا ایسٹیٹ ہے گزرات بڑھا ایسٹیٹ ہے جن سن کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو سورا سٹل لے جانا چاہتا ہوں وہ کرشی کے لیے آج سے دس سال پہلے 7,000 ہیکٹیر بھومی تھی جو کرشی کے یوگ تھی رضی بھائی موڈی نے آج 7,000 ہیکٹیر بھومی ہے جس کو کرشی یوگ بنایا ہے اور 15,000 ہیکٹیر بھومی کو ٹارگیٹ ہے تو ایسا نہیں کہ سکتے کہ کرشی میں کم ہوا اور انڈسٹی میں زیادہ ہوا جاتا انڈسٹی کی بات ہے تو گزرات میں اچھا ہے 24 گھنٹے میں مکھ مکھ منتری کارلے سے فائل کلیر ہوتی ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے تو مینیفیکسر سیکٹر میں چھوٹا سوال پوچھ لیتا پھر آپ کے پاس آنگ دوشی جی میں نے وہ ہی کہا 24 گھنٹے میں فائل کلیر ہوتی ہے ایک چرچہ بہت تیس سیکنڈ میں جمانہ بتائیے گا کہ دو ہزار دو کا چناؤ دو ہزار سات کا چناؤ دو ہزار بارہ کا چناؤ دو ہزار بارہ کا چناؤ تھوڑا زیادہ ساف ستھ رہا تھا پرسنل اٹیک کچھ کم ہوئے مدنوں پہ شاید بات ہوئی دیفینیٹلی بہت فرق پڑا ہے میں زیادہ تر اس کی گراتیٹیوڈ اس کے لئے election commission کو دوں گی یہ لوگ بہت ہی زیادہ سٹرک رہے ہیں election commission اور ہمارے مداتوں کو بھی شاید ہماری دیش کے مداتوں کو بھی اس کا credit جانا چاہیے تو آپ سبی کا شرکان جی آپ کا منیش دوشی جی آپ کا جمانہ آپ کا اور پروفیسر سکھپال آپ سبی کا بہت بہت شکریہ راجہ سبٹیوی کے لئے سمیں نکالنے کے لئے تو کسی کوئی ٹپنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیس تاریخ بہت دور نہیں ہے ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے ہوں گے جو بھی دعوے الگ الگ راجنے تک دلوں نے کیے چناؤ پرینام ان دعووں کی پرخ سامنے رکھے گا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ گجرات میں ایک بار پھر لوگتنطر کامیاب ہو ہے جس طرح سے مت دعوتا ہوں نے بڑھ چڑھ کر چناؤ میں حصہ لیا ہے احمد آباد سے آج اتنا ہی کلیسی سمیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کلیم جانومتی دیجئے نمسکار